ہلو ورسپ گائز امید ہے یار آپ سب صحیح ہوں گے تو یار ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک سے بڑھ کر ایک انٹرسٹنگ گیجٹ جس میں آپ کو آر سی ٹوئیز کے ساتھ منی روبوٹ دیکھنے کو ملے گا اس میں سے کچھ گیجٹ ایمیزون پر ایولیبل ہے جن کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا اور باقی گیجٹ کو آپ ان کے اوفیسیل ویب سائٹ پر جا کے پرچیز کر سکتے ہیں تو دوستو کھڑسی کی پیٹی باندھ لو اور زیادہ سمیہ نہ گواتے ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو تو ہمارا آج کے پہلا گیجٹ ہے رولنگ پیپر پین چٹنگ کرنا یا نکل کرنا ہے بری بات ہے پر دیکھا جائے تو اسٹونینڈ لائپ میں یہ اکثر ہوتا رہتا ہے یہاں پین دیکھنے میں تو نارمل پین جیسا ہی ہوتا ہے پر اس میں لگوئے پین کو کھچنے پڑ ایک بہت بڑا پیپر کا رول نکلتا ہے جس میں نوٹس کو آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے اور اسے چھوڑنے پر یہ آٹومیٹک اپنے آپ ہی رول ہو جاتا ہے اس انوکھے اور کمال کے پین کے بارے میں جان کر بیک بینچر کے تو موہ میں پانی آگیا ہوگا دوستو ہمارا ادیش سے چٹنگ کو بڑھاوا دینا نہیں ہے بس ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں کیسے کیسے پرکار کے گیجٹ آویلیبل ہے جو تو یار اپنے مہنے سے پاس ہونے میں زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ گیجٹ کی اور تو سیکنڈ نمبر پر ہے ٹریکساس مرسیڈیز بینجی فائپ ہنڈریٹ کہنے پر تو یہاں چھوڑا سا ٹوائ کار ہے پر یہاں پلین یا اوپر خوابڑ کسی بھی پرکار کے سرفیس پر آسانی سے رن کر سکتا ہے اس آر سی کار میں آپ کو پاور ٹھیک تھاگ مل جاتی ہے یوں کہے تو سپیٹ سے زیادہ اس کار کی لکھ پر دھیان دیا گیا ہے اگر آپ ایک طرف سے بھول جاؤ تو یہاں آپ کو بلکل ریئر مرسیڈیز کی طرح دکھائی دیگی کیونکہ اس کے پارس پر بہت باریکی سے کم کیا گیا ہے اسے دیکھنے پر بلکل نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی آر سی ٹوائز ہے یا آر سی کار ہے اسے آپ آسانی سے ریموٹ سے کنٹرول کر کے اسے چلا سکتے ہیں یہاں ٹوائز اوبر کھاور راستے یا پھر بڑے چھوٹے چٹان میں آسانی سے چل سکتی ہے اور ساتھ ہی اس کا چھٹک بلو رنگ اسے اور بھی نکھارتا ہے ایک حساب سے کہا جائے تو یہاں کار کلاس کو درست آتی ہے اسی بات پہ ایک لائک تو بنتا ہے تو یار اسی بات پہ چینل کو سسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور ویڈیو کو دبا کے شیئر کرو تاکہ میں آگے بھی آپ کی لئے ایک ایسی ہی مجھدار گیجٹس لاتا رہوں اسے آپ آسانی سے ایمیج آن سے پرچیس کر سکتے ہیں یا پھر ان کے اوفیسیل لنک سے آپ انہیں پرچیس کر سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں دوستو اپنے نیکسٹ ویڈیو کی اور تو تیسرے نمبر پر ہے ایئر ہاگ سونک گائز اب دیکھ لیتے ہیں اس کمال کی فلائنگ گیجٹ کو یہاں ہے ایئر ہاگ سونک پلین بات کریں اس کے پیکج کی تو اس میں آپ کو ملے گا سونک پلین اور اس کا ریموٹ جو چارج کا کام بھی کر دیتا ہے اور ایک انٹریکشن گائیٹ اس پلین کو اڑانے سے پہلے آپ کو اسے چارج کر لینا ہوگا چارجنگ کے بعد یہاں اڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسے فلائنگ کے لیے کسی بھی اوپن پلیس میں لے جانا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ وہاں پر اسے اچھے سے اڑا سکتے ہیں آپ کو یہ دھیان رکھنا جروری ہوتا ہے کہ جہاں آپ اسے اڑا رہے ہو وہاں پر سری سپیس ہو اور آس پاس زیادہ ٹری یا بیلڈنگ نہ ہو اسے اڑان بھڑنے کے لیے ٹھیک آپ کو ویسے ہی لانج کرنا ہوگا جیسے کہ آپ بچون میں کاغج کی پلین کو لانج کرتے تھے ایک بار یہ اڑنے لگے تو اسے آپ اپنے ریموٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بھلے ہی سیمپل سا پلین لگے لیکن اس کی ایکشور ہائٹ دیکھ کر آپ واقعے میں چونک جائیں گے ویسے اسے صحیح سے اڑانے کے لیے آپ کو تھوڑی پریکٹیس تو کرنی ہی پڑے گی اور ایک باری سے اچھے سے اڑانے لگیں گے تو اور بھی زیادہ مجھا آئے گا تو دوستو کمال کے اس گیجٹ کی لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ اس سسکرائب بٹن کو پریس کریں تاکہ میں آپ کی لیے ایسے ہی مجھدار گیجٹ لاتا رہوں تو گائیز چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ گیجٹ کی طرف تو ہمارا اگلا گیجٹ ہے اینکی کوزمو گائیز کوزمو کا نام اپنے سایت پہلے بھی سنا ہوگا یہ کافی فیمیس رووٹ ہے اس کا ہائٹ تو کافی چھوٹا ہوتا ہے پر اس کا آئیکیو لیول اس کے سائز کو دیکھتے ہوئے کافی زیادہ ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے بچوں کی طرح ریئیک کرتا ہے ہر ایک رووٹ کی اپنی پرسنیلٹی الگ الگ ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح کوزمو کی بھی اپنی ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے لیکن اگر آپ دو کوزمو کو آمنے سامنے رکھیں گے تو ان کا آپس میں ریئیک کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے آس پاس سے بہت سے چیزیں سکھتا ہے اور اسی کے انوسار یہ بھی انٹیلیجنٹ ہوتا جاتا ہے یہ لوگوں کے ساتھ پیڈز کو بھی آسانی سے پہچان لیتا ہے اور کوڈنگ کر کے بھی آپ اپنے انوسار اسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو چلیو فرینز بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ گیجٹ کی طرح ہمارا نیکسٹ گیجٹ ہے سائما ریبولڈ ایس 39 گائز اڑنے والا گیجٹ تو آپ نے دیکھ لیا اب دیکھ لیتے ہیں اس چوپر کو ویسے آپ نے اس طرح کے ہلکاپٹر ٹائر تو دیکھ ہی رکھے ہوں گے پہلے سے بٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسا ویسا چوپر نہیں اس کے ڈیٹیلنگ اور ڈیزائننگ میں کافی باریک سے دھیان گیا گیا ہے اس چوپر کی چارجنگ یو ایس بی بیجڈ ہوتی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے پڑھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف ہمارا اگلا گیجٹ ہے کووٹیک ریال ریسر اب آپ نے کئی سارے ایسے کار ریسنگ گیم کھلے ہوگی اپنے سمارٹ فون اینڈ پی سی میں جن میں آپ کو ایک ڈرائیور کا ویو دیکھنے کو ملتا ہے لائک فرسٹ پرسن ویو بٹ وہ تو ورچوال کار ہوتی ہے نا یہی ڈرائیور ویو والی ریسنگ ریال لائف میں ایکسپریزنس کرنا چاہتے ہیں تو ملیے کووٹیکس ریال ریسر سے فرق بس اتنا ہے کہ گیمنگ ویڈیو میں کار ورچوال ہوتی ہے یہاں پر کار ریال ہوگی اسے کنٹرول کرنے کیلئے مل جائے گا اس کا ریموٹ اس ریس کا مجھا لینے کیلئے آپ کو سمارٹ فون میں اوفیشل ایم انسٹال کرنا ہوگا تب ہی سمارٹ فون کو لگا لینا ہوگا وی آئی ہٹسٹ میں آپ کو جو ویو دیکھنے کو ملے گا اسے ایسا لگ گیا جیسے آپ چھوٹی موٹی کار کے اندر بیٹھ کر ڈرائیو کر رہے ہیں اسے آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ ون آر ون ریسنگ کا مجھا لے سکتے ہیں ویسے آپ کو بتا دوں یہاں کار ہوتی بہت پاور فل ہے اس کی ہینڈلنگ بھی کافی سپود ہوتی ہے گائز آپ اس میں انڈور آؤٹڈور کسی بھی پرکار کے ریسنگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے گھر میں ریسنگ سے لگا کر اس کا مجھا لے سکتے ہیں تو دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ایک لائک تو بنتا ہے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کیپیا سسکرائب چرور کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسا ہی نئے نئے ویڈیو لاتا رہوں تو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوال تو یہاں ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سسکرائب کرو ویڈیو کو جم کے سیئر کرو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گود بائی